الیکشن کمیشن میں آج آپ گئے تو دوبارہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ آپ نئی سیاسی جماعت کا جلد اعلان کریں گے کیا اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن میں کیا بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں ایک پولیٹکل انیشیٹیو تو ایک کام تو ہو رہا ہے سیاسی جماعت میں نے پہلے بھی کہا تھا بننی سپیس بھی ہے بننی بھی چاہیے اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو میں آج الیکشن کمیشن کیا تھا ان سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ پروسیجنل ایشیوز کیا ہیں کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے ان کی کیا سوچ ہے تو یہ ایک انٹریکشن تھا کیا طریقہ کا ہے کیوں پر بات ہوگی تو کب تک اس کو لانچ کریں گے؟ جی یہ مارا خیال ہے کہ اگلے تقریباً چھے آٹھ ہفتے میں انشاءاللہ چھے سے آٹھ ہفتے میں نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے اور اس میں شاہد کا کان عباسی کے علاوہ کون کون سے ہمیں نہیں میری جماعت نہیں بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر کون کون سے؟ وہ تو آپ سے دام سامنے آ جائیں گے بہرحال جو کور چار کے نام تو بولیں نا جو کور ہیں وہ مسوہ خوکر صاحب ہیں مشتہ اسمیل صاحب ہیں لشکری ریسانی صاحب سوی بات ہوئی ہے خواجہ ہوتی صاحب ہیں اس سے دوست ہیں جو کریڈبل انٹیگریٹی والے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے مائی کے آخر تک ہم توقع رکھیں کہ آپ کی جماعت میدان میں ہوگی ہیں جی انشاءاللہ پارٹی کے نام کے اوپر بھی نام پہ کچھ نام تجویز ہم نے کیے گئے ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں آپ بھی کوئی بہتر نام تجویز ایک سو ستر جماعتیں اکثر نام لیے جا چکے ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ جو ہے میرے خیال ہے کوئی گیارہ کے قریب ہیں تو آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی مسلم لیگ کا کوئی نیا چپٹر جیسے نوہ صریف نے نون لگایا ہوئے آپ بھی کچھ ایسا سوچا ہے نہیں یہ کنسیڈر ہوا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں تھوڑا تھوڑی اس میں جدت ہونی چاہیے یا جرل مشرف صاحب نے ایک وہ آل پاکستان مسلم لیگ بنائی تھی اس طرح کبھی آئیڈیا نہیں یہ عوامی مسلم لیگ بھی ہے عوامی مسلم لیگ تو شیخ صاحب کے پاس جی جی کافی ہے ابھی تک کہیون صاحب کے والی بھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے موجود ہے یا پاک سرزمین پارٹی ایک کراچی میں بنی تھی ایک دن بھی نہ چلا ہے نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے بلکل یہ وقت ضائع کریں گے ملک کا کیونکہ صلاحیت کی کئی ایشو بھی ہے یہ وہی آپ کے خیال میں شہباز شریف جو ہے is not a capable person آپ بتا دیں میری ٹون کے مطلق رائے یہ یا آپ کبھی موجود ہے آپ کی رائے کیا پتا ہے بیسی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اپنی رائے بتا دیں آج نہیں میں اپنی رائے نہیں میرے دوست بھی ہیں میرے ساتھی بھی نہیں ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ جو پرفارمنس سے وہ آپ کے سامنے سولہ مہینے کی پرفارمنس آپ کے سامنے میں تو اسی بنیاد پر اپنی دائے کے اظہار کر سکتا ہوں وہ پرفارمنس وہ نہیں تھی اس لئے ہونی چاہیے ملک سے مفاد اس کا سرو نہیں ہوا تو اگر وہی پرفارمنس لے کر آپ چلیں گے وہی سوچ رکھیں گے وہی آپ کی کابینہ ہوگی وہی معاملات ہوں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا اس لیے آج دو مہینے سے زیادہ ہوگے کیا آپ کو حکومت نظر آتی چلنی آج پورے دو مہینے ہوگئے الیکشن کو سر ایک منورٹی گورنمنٹ سے آپ کسی جادو کی توقع کیوں رکھتے ہیں پہلے تو یہ وہ حکومت ہے جس کو حکومت میں ہونا نہیں چاہیے تھا یہ پارٹی اکثریت میں نہیں تھی تو آپ اس سے توقع رکھیں گے ڈلیور کر دے گی پاکستان کے مسائل کا حل کرے گی تو خام کھالی ہوگی سب سے بڑا فیکٹر وہ بھی ہے کہ آپ کا منڈیٹ جو ہے اس پر شاکر شبہ کا اظہار کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اکثریتی جماعت تو نہیں ہے نا کم سو نشیستیں ہی ہوتی تو کہتے ہیں ہماری سو نشیستیں جیتے ہیں لیکن اکثریتی یہ اقلیتی کی بات نہیں ہوتی اگر آپ کام کرنا چاہیں تو اقلیتی جماعت بھی کام کر لیتی ہے آپ کے نوے فیصد کام وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی تعلق اکثریت سے نہیں ہوتا وہ administrative issues ہیں وہ market issues ہیں وہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں technical issues ہیں آپ ان کو اگر سمجھیں گے نہیں محنت نہیں کریں گے فیصلے نہیں کر پائیں گے تو پھر کیسے ہوگا ابھی تو سب سے بڑا پہاڑ جتنا بڑا issue یہ ہے کہ آپ کی جو balance of payment کی requirement آپ کو IMF سے ڈیل کرنی ہے ابھی آپ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں ان سے دوبارہ پانچ عرب ڈالر کی بات کی ہے کہ وہ جو investment کے آپ نے وعدے کی ہوئے ہیں record ایک میں ڈال دیں گوہدر میں وہ refinery والے اس کو آگے چلائیں دا کہ ہمیں ڈالر ملنے شروع ہو جائے تو آپ کو حکومت کو تو قائم رکھنا ہے کوئی نئی افراد افراد نہیں کر سکتا یہ بڑی خام خیالی ہے investments جو ہوتی ہیں وہ ایک specific purpose کیلی ہوتی ہیں تو آپ کی مجھ میں پیسہ نہیں آتا کہ آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں جی آپ خرج کرنا شروع کرنے وہ اس project کی demand جب آتی ہیں اس کے حساب سے وہ پیسہ ریلیز ہوتا ہے آپ کی خیال میں موجودہ حکومت کامیاب ہو جائے گی 25 سے 30 ڈالر سالانہ requirement ہے for next three years جی میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے اس لیے ناممکن سمجھ لیں دیکھنا وہ صلاحیہ نظر نہیں آتی نا ناممکن آپ کہیں گے تو پھر تو chanses کم ہو جاتے ہیں میں آپ کی سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کو بھی تو آگے چلانے اگر mandate بھی تھی تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو بدلنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا آپ کو mandate کا اطرام کریں اگر چلے آپ نے جو بھی ہو گیا ہو گیا اب سب کو اکٹھا بیٹھا پڑے گا یہ تفریق جو ہے یہ انتشار جو سیاسی انتشار ہے یہ نہیں چلے گا پھر آپ investment کی بات کرتے ہیں جس ملک میں جج انصاف مانگ رہے ہو جس ملک کے high court کا جج open ڈی ایک نہیں چھے یہ لکھ کر کہیں کہ میں مجھے اپنے فرض منصب کی عطائیگی سے روکا جا رہا ہے اور اس کے بعد انتھریکس والے خاتا جائیں جی انتھریکس وہ تو پتہ نہیں انتھریکس ہے جو بھی ہے وہ تو تماشا ہے نا جو باہر سے investor ہے وہ کہتے ہیں جس ملک میں high court کا جج انصاف مانگ رہا ہے ہدایت مانگ رہا ہے کہ میں انصاف کروں یا نہ کروں تو میرا وہاں کیا بنے گا یہ سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپس میں investment جس ملک میں انصاف کا نظام نہ ہو جہاں پر ادالتے کام نہ کر سکیں وہاں investment نہیں آتی کیا عمران سے establishment کی باتچیت ہونی چاہیے وہ establishment جانے اور وہ جانے باتچیت سب سے ہونی چاہیے ایک عمران خان پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں سیلیکشن کے اندر باوجود اس کے جو سب کچھ ہوا اب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی دھارے کے اندر لائیں یہ جو گالی گلوش کی سیاست انہوں نے اپنے حکومت کے اندر بھی رکھی اس کے بعد سولہ مہینے جب وہ عدم اعتماد سے اٹھائے گئے پھر بھی وہی سیاست رکھی اپوزیشن میں بیٹھتے جو کہ ان کا حق بھی تھا اور ذمہ داری بھی تھی تو آج ملکی حالات فرق ہوتے ان کی حالات بھی فرق ہوتے آج بھی آ کر اپوزیشن کریں ملک کے اندر